اسلام علیکم اسلام علیکم جو ہر نیو آنے والا سٹوڈنٹ اس بارے میں پوچھتا ہے تو نہ صرف نیو سٹوڈنٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے سٹوڈنٹ بھی جن کو پتا ہے کہ یہ لنک کہاں سے ملے گا پھر بھی ہر بار جب بھی کوئی نیو لیکچر کی سلائیڈ آتی ہے یا نیو سائنمنٹ آتی ہے ان کا یہی کوئیشن ہوتا ہے کہ اپنیٹی ڈرائیب کا لنک کہاں سے ملے گا سو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فیسبوک گروپ کے اندر آنا ہے ای آئی وید ارفان ملک اگر آپ نے اس گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے تو ٹھیک اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں یعنی آپ فیسبوک کے اوپر آ کے سرچ کریں گے ای آئی وید ارفان ملک یہ پرائیوٹ گروپ ہے سو آپ کو 3 to 4 آرز کے اندر یا اس سے بھی پہلے آپ کے جو ریکویسٹ ہوگی وہ پروف ہو جائے گی آپ نے اس گروپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ڈسپلی ہوگا آپ نے یہاں سے فیچر کے سیکشن کو اوپن کرنا ہے سو یہاں سے جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سرحارس کی پوسٹ نظر آئے گی جس میں انہوں نے ایک ڈرائیب کا لنک شیئر کیا ہوگا سو اگر آپ کو اس طریقے سے نظر نہ آئے تو آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو یہ پوسٹ نظر آ جائے گی ہر بار جب بھی کوئی نیو آسائنمنٹس آتی ہے یا نیو لیکچر کی سلائیڈز آتی ہیں سو ہر بار فیس بک گروپ کے اندر پوسٹ کی جاتی ہے جس میں گوگل ڈرائیب کا لنک شیئر کیا ہوتا ہے سو آپ نے سمپلی اس ڈرائیب کے لنک کو اوپن کرنا ہے آپ یہاں سے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کو دو فولڈر نظر آ رہے ہیں ایک ہے اسائنمنٹس کا اور دوسرا ہے لیکچرز کا سو جتنی بھی اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کو اس فولڈر میں نظر آئیں گے آپ نے سمپلی سے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ مزید ٹو ٹائپس ہیں ایک ہے ریسرچ اسائنمنٹس اور دوسری ہے کوڈنگ اسائنمنٹس سو جتنی بھی ریسرچ اسائنمنٹس ہوں گی وہ آپ کو اس فولڈر کے اندر ملیں گی اور جتنی بھی کوڈنگ سے ریلیٹڈ اسائنمنٹس ہوں گی وہ آپ کو اس فولڈر کے اندر ملیں گی اسی طریقے سے اگر ہم یہاں سے لیکچرز کے فولڈر کو اپن کریں تو جتنی بھی لیکچرز کی سلائیڈز ہیں اور کوڈ فائلز ہیں یعنی نوٹ بوکس ہیں وہ آپ کو اس فولڈر کے اندر مل جائیں گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی سکیلنگ کہاں سے ملے گا سو اگر آپ لیکچرز واش کر رہے ہیں یعنی لیکچرز لے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس لیکچرز کے اندر ہمارا قویز ہوا تھا سو آپ نے سمپلی اس لیکچرز کے سلائیڈ کو آ کے یہاں سے اوپن کرنا ہے تو اسی سلائیڈ کے اندر آپ کو قویز کا لنک مل جائے گا اگر آپ کو اس لیکچرز کے سلائیڈ میں قویز کا لنک نہ ملے تو آپ اس سے اگلے لیکچرز کے سلائیڈ کو اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اس قویز کا لنک مل جائے گا کیونکہ ہمارے کچھ لیکچرز ایسے ہیں جس میں ہم نے جسٹ کوڈ فائل کے اوپر یعنی کولیپ نوٹ بک کے اوپر کام کیا ہے سو آپ کو نوٹ بک کے اندر وہ لنک نہیں ملے گا آپ کو وہ لنک جس سلائیڈ کے اندر ہی ملے گا فور ایکزمپل ہم یہاں سے اوپن کرتے ہیں لیکچر فیفٹین کی سلائیڈ کو سو یہ ہم نے لیکچر فیفٹین کے اوپر کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کے سلائیڈ کو اوپن کریں گے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قویز فور کا لنک یہاں پہ اویلیبل ہے جو لیکچر فورٹین میں ہوا تھا چونکہ لیکچر جو فورٹین تھی وہ ہماری کولیپ نوٹ بک تھی اس لئے لیکچر فیفٹین کے سلائیڈ میں اس کا لنک اویلیبل ہے سو آپ یہاں سے اس لنک کو اوپن کر سکتے ہیں اور اوپن کر کے اس قویز کو اٹیمپ کر سکتے ہیں سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ہر بار اپڈیٹی ڈرائیو کا لنک کہاں سے لے سکتے ہیں سو آپ کو اگر اپڈیٹی ڈرائیو کا لنک چاہیے تو اس کے لئے بھی آپ کو ہر بار لنک لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک بار آپ اس لنک کو کوپی کر کے اپنے پاس سیف کر لیں تو جو بھی ڈرائیو کے اندر اپڈیٹس ہوں گی یعنی نیو لیکچر کی سلائیڈز ایڈ ہوں گی یعنی نیو آسائنمنٹس بغیرہ آئیں گی تو آپ کے پاس جو لنک سیف ہوگا اس کے اندر بھی آٹومیٹکلی یہ تمام اپڈیٹس ہو جائیں گی سو آپ نے جسٹ ایک بار اس کو سیف کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے تو جو بھی ڈرائیو کے اندر اپڈیٹس ہوتی جائیں گی وہ آپ کو اسی لنک کے اوپر تمام اپڈیٹس ملتی رہیں گی شکریہ